موسیقی اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ ہندوستان مہدوم ہماری زبان کی ہے اس وقت جو اردو زبان کے وسائل اور مسائل پر جو یہاں قلیدی خطبہ ڈاکساپ دیں گے تو کشمیر کی وادی اور سب سے پرانی جو ہماری دانشگاہ ہے جمعہ کشمیر کی مجھے لگ رہا ہے نائنٹین پپٹی ٹو یا پپٹی ٹری میں اسٹیابج جو ہوئی تھی جامعہ کشمیر تو مجھے لگ رہا کہ موکا کے مناسبت سے اچھا یہ ہے کہ کشمیر اردو کی ایک ذرخہ زمین رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں لسانی طور سے ڈاکساپ کشمیر جو ہے ایک کسی لسانی علاقہ ہے تو یہاں ڈیفرنٹ خاندانی السنا جن کو بولیں گے لسانی خاندان ہند آریائی ہیں یہ ہیں داردک ہیں تبتی ورمن ہیں تو وہ سب زبانے بولی جاتی ہیں لیکن اردو اپنا ایک ممتاز مقام رکھتی ہے اور ایک غالب زبان کے طور پر اس وقت استعمال ہو رہی ہے راتر میں کہوں رہا کہ پچھلے دو سیتنوں سے یہاں رائج ہے اگر آپ دیکھیں تعلیمی میدان میں بھی یہ بطوری تدریسی زبان استعمال ہوتی تھی دوہزار تین تک دوہزار تین میں پھر جوہو کشمیر اسمبلی نے انگلیش کو پھر میڈیو آپ انسٹرکٹن بنا دیا لیکن اس کے باوجود بطوری سبجکٹ یہ الکی جی سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اور پھر ریسرچ میں بھی مضمون کے طور پر مجھے لگ رہا تمام دائنیز گاؤں سکولوں اور کالجوں میں شامل ہیں اور اگر اکبارات کے آپ دیکھیں تو کافی اکبارات رسائل کافی کسی تعداد میں یہاں پچھتے ہیں اور یہاں یہاں اگر آپ دیکھیں اس آمد لگ بگ انیسویں صدی کے اس میں ہم بودھیں گے آخر میں سٹارٹ ہوئی اور اس حد تک کہ جو نارد ہندیا پنجاب وغیرہ لاہور اس کے ساتھ کشمیریوں کے مراسم رہتے تھے اور جاتے لیندین ہوتا تھا اور وہاں سے اکبارات بھی یہاں آتے تھے اور ماحول جو اس کو یہاں ملا وہ زرکیز ملا اس سے کہ یہاں فارسی تین چار سجیوں تک سرکاری زبان رہ چکی تھی اور فارسی اور اردو کا جو قریبی رشتہ ہے زیادہ تر لوگوی سطح پر تو اس نے ایک اچھا موقع اس کو یہاں پھلنے پھولنے اور پنپنے میں مہیا کیا لہذا کشمیریوں کو اردو کو اپنانے میں زیادہ دشواری بھی نہیں اور سب سے میری بات کی یہ ایک رابطہ زبان کے حیثیت سے پھر رابطہ زبان کی طور استعمال ہونے لگی جمعو کشمیر اور لڈاک کے قطع میں اگر دیکھا جائے تو جمعو میں لوگری غالب زبان ہے کشمیر میں کشمیری اور لڈاک میں لڈاکی لیکن رابطہ زبان جس کو ہم لنگوہ فرینکہ بولیں گے تو اردو بن گئی تھی اس کو مجد نظر رکھے پھر اٹھرہ سو اٹھاسی میں جو اس وقت یہاں حکمران دوگرا رولر پرتاب سنگھ تو انہوں نے یہ اس کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا تھا اور اس کی توسیق بعد میں انیس سو ستاون میں جمعو کشمیر جو قانونساز اسمبلی تھی انہوں نے اس کی توسیق کی اور یہ سرکاری زبان کے طور پر تب سے کنٹینیو چلی آ رہی ہے آج تک اگر ہم دیکھیں اردو کا آگاز اور ارتکہ تو اگر مسعود حسین قابل کیونکہ وہی لسانی طور پر اس وقت مانی جاتی ہے کہ ڈیلی اور اس کے گرد نوام ہیں اردو کا آگاز ہوا ارتکہ وہ تب سے پھر یہ بیٹسگیر کے سارے علاقوں میں فیلی اور اس وقت یہ سورتحال ہے کہ اردو آپ سرے بیٹسگیر کی زبان نہیں رہی ہے یہ ایک آفاکی زبان بن گئی ہے ایک گلوبل زبان بن گئی ہے ایک ثبوت تو ہماری سامنی ہے کہ ہمارے اس وقت جو اردو کی بہت ہی زیادہ میں کہوں گا خدمت کر رہے ہیں تکیہ آپ بھی صاحب یہ کینیڈا مہد پچھلے چالیس سال سے مقیم ہے تو بیٹسگیر کو چھوڑ کے اس وقت اردو مجھے لگ رہا آپ خریجی ممالک میں جائیے کینیڈا جائیے امریکہ جائیے برطانیہ جائیے تو اردو ہر جگہ اس وقت مجھے لگ رہا بیٹسگیر سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور پروان بھی چڑھ رہی ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے لیکن سیمیلٹین اس لئے اگر دیکھا جائے اس کے اپنے کچھ مسائل بھی ہیں خاص کر میں لسانیات کا تعبیل ہونے کے رناتے یہ بات کروں گا کہ اس وقت یونیسکو نے بھی ایک جو ان کی ایک مہم چل رہی ہے انڈین جو زبان ان کے حوالے سے کہ زبان انگریزی کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ لوکل مقامی زبانیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نابود ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں اور ماہرین لسانیات کا یہ آہ اندازہ ہے وہ یہ تکمینہ لگا رہے ہیں کہ اگر بسی رفتار سے زبانیں زیر خطر ہوتی رہیں انڈینجر ہوتی رہیں تو اکیس ہی صدی کے اقتطام تک پچاس سے نوے کسی زبانیں آہ سپہ ایسی سے مٹ جائیں گی اور آہ کچھ لوگوں کا یہ قیال ہے کہ چھ ہزار زبانیں ہیں تو پانچ ہزار زبانیں ختم ہو جائیں گے اب اس حوالے سے اردو کا مستقبل کیسا رہے گا کیا رہے گا تو یہ ایک آہ مجھے لگ رہا جو در پیش ہوگا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب یہ پھیل چکی ہے دنیا کی تقریباً بڑے بڑے ان میں آہ ممالک میں امریکہ کلیجی ممالک برطانیا کینیڈا تو مجھے لگ رہا کہ آہ اس میں شاید اردو بچ جائے گی اور اردو کا مستقبل مجھے تابنہ کی نظر آ رہا ہے آہ دوسری طرح پر دیکھا جائے تو ایک اور مسئلہ جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ہم مسائل کی بات کریں تو ٹیکنالوجکل ریولیشن جو چل رہا ہے اردو اپنے کو کس حد تک اس میں آہم کرتی ہے کس حد تک اس میں اپنے کو ڈال لیتی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا جو اردو کو آگے در پیش ہوگا خیر میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ یہ تو مجھے لگ رہا بات ایسی ہے کہ جہاں ڈاٹر دکی آفدی صاحب اس مسئلے پر بات کریں گے تو یہ تو مجھے لگ رہا کہ سورج کو چرار دکھانے کے مانند ہے اور مجھے بتا ہے کہ وہ پوری سیر آسل گفتگو اس پر کر لیں گے اور ذاتی طور پر میں آہ ڈاٹر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آہ کشمیر اور اردو کی گفتگو فرمائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یونسکو کے مطابق چار سو میلین افراد آج اس گلوبل ویلیج میں اس اکیس وی صدی میں اردو سمجھ سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ مجھے پانی دو تو چار سو میلین افراد مجھے پانی دیں گے لیکن اگر اسی کو میں ایک کاغذ پر لکھ کر پیش کروں تو دس فیصد لوگ مجھے پانی دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ اردو آج کے اس گلوبل ویلیج میں کانوں کی زبان ہو گئی ہے آنکھوں کی زبان نہیں رہی ہے دوسری چیز یہ ہے دنیا کہ کسی مخام پہ آپ چلے جائیے ایسی سیچویشن جو اردو کو ہے کہیں اور حاصل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کہوں مجھے پانی دو اگر اس کو نستالیخ میں لکھا جائے تو اردو ہے اگر اس کو دیوناگری میں لکھا جائے تو ہندی ہے اگر اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیٹر کوئی پڑھے گا تو پوچھنے والا پوچھے گا اس شخص کا خاندان کیا ہے نام کیا ہے تو کہیں بھی آپ کہوں میں کہوں آغا بیا اب یہ آغا بیا جو ہے اگر اس کو میں رومن میں لکھوں یا دیوناگری میں لکھوں یا نستالیخ میں لکھوں یا نسک میں لکھوں سنتے ہی کہیں گے یہ فارسی ہے اردو کے لیے یہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اردو کا جو رسم الخط ہے بیسویں صدی کا بہت بڑا امریکن آپ جانتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ جو شاعر بھی تھا اس نے بہت پتے کی بات کہی ابھی گفتگو ہوئی کہ چھ ہزار سے زیادہ زبانیں ہیں اور ہڑپ کر جائیں گی ماہر لسانیات ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر ایجاز مسئلہ یہ ہے ٹی ایس ایلیٹ نے قانون رکھا کہ جس زبان میں عدب آلیہ ہوتا ہے تا کلاسیکل آپ کے جو ہے لٹریچر تو وہ کبھی بولی نہیں بن سکتی وہ کبھی نیچے نہیں آتی تو ہمارے پاس اردو عدب میں جس میں غالب ہے جس میں اقبال ہے جس میں انیس ہے جس میں میر تقی میر ہے تو یہ زبان بولی نہیں بنے گی لیکن یہ جو شاعری ہے یہ جو شیر ہیں اس کے اس کا بندوبست کس کے ساتھ ہے اس کا ہے رسم الخط کے ساتھ علوم عروض اور علوم خافیہ کے ساتھ اس کا بندوبست ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اردو عدب کا رسم الخط اردو عدب کی آن بان جان پہچان ہے اردو عدب کے رسم الخط کی حفاظت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس شاعری ہے کہ اہمیت دیکھئے رسم الخط کی ہاں رسم الخط میں مسائل ہیں یہ یونیورسٹیز کا کام ہے ان یونیورسٹیز کا ان اساتذہ کا کام ہے کہ عملے کے مسائل کو دیکھیں ہر لینگویج یہی کر رہی ہے یعنی زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ عملے کو بدلنا پڑے گا عملے کو بدلنا پڑے گا نہیں سہولت اس میں دینی پڑے گی مسائل جو آج کی ہیں اردو عدب کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے اس میں نسل جوان واقف نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ جو اردو زبان کو ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس ایم اے ہو رہے ہیں ایم فیل ہو رہے ہیں پی ایش ڈی ہو رہی ہے کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں تخلیقی عدب پیدا ہو رہا ہے لیکن بنیادی تعلیم بالکل آپ کے مشکلات میں پڑ چکی ہے تو بچوں کو نسل جوان کو علیف سے امرود جو مجھے پڑھایا گیا اس میں پانچ آوازیں ہیں جدید فونیٹکس سے علیف سے آ بے سے باب بے سے بابا نہیں علیف سے امرود نہیں نون سے نان نہیں کیونکہ اس میں مختلف آوازیں ہیں تو جدید جو فونیٹکس کے ہیں اکیسویں صدی میں آپ کو ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا پڑے گا تو قائدے جو مرتب کیا جائیں اردو عدب کے کیونکہ میں اسکالر سے مخاطب ہوں تو اس کو فالو کریں فونیٹکس سے دوسری زبانیں کیا کر رہی ہیں ایک چیز آپ کو بتاؤں میں فیزیشین ہوں میں مسلسل کہتے رہتا ہوں میں صحت کا طبیب عدب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں وقالت کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ چھ سال سے آٹھ سال کا بچہ پانچ زبانیں یاد کر سکتا ہے پانچ کیونکہ اس کا اس کا جو دماغ ہے نہ اس کو اپنے ماشوخ کی تلاش ہے نہ اس کو اپنے ماش کی تلاش ہے نہ اس کو آپ کے جو ہے کسی سے لڑائی جھگڑے کی تلاش ہے نہ اس کو آپ کے جو ہے کوئی غزل لکھنے کا مسئلہ ہے اس کا دماغ صاف ہے اور اسی زمانے میں آپ بچے کو جو مادری زبان کے معنی کیا ہے مادری زبان کے معنی یہ ہے کہ جو آغوش میں جو بچہ یاد گرفت رکھتا ہے تو سب سے اہم جو تربیت ہے جس کو علمہ اقبال نے بھی کہا ہے علمہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے لیکن عورت کی تعلیم ایک خانوادے کی تعلیم ہے ایک پورے آپ کے خاندان کی تعلیم ہے پرورش جس کو کہتے ہیں بچہ جو لفظ جو لہجہ ماں کی آغوش سے حاصل کرتا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ ہم کو نسل جوان کو اردو سکھائیں اردو پڑھائیں اور جس طریقے سے بچے پڑھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہم بیس منٹ بھی اپنا نہیں دیتے ہم صرف اعتراضات کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہم کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی مادری زبان کے لیے ہم نے اپنی اردو زبان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مادری زبان ہو بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی اردو زبان کے لیے کیا کیا ہے کیا ہم نے آدھا گھنٹا میرے باپ جو جش تھے ان کے پاس وقت نہیں تھا میری ماں جو ہے میری ماں نے مجھے اردو پڑھایا اس کے بعد سے ایک پیچھا رکھا اگرچہ کہ میں انگریزی اسکول کا کہنے کا مطلب یہ ہے یا خود پڑھی آئیے یا بچے کے اردو پڑھانے کی بندوبس اور انتظام کیجئے آج کا سب سے اہم بسرہ اردو میں نے کہا یونسکو کے لحاظ سے چار سو میلین افراد کی زبان ہے اردو یونسکو کے لحاظ سے چوہتی زبان ہے مگر یونائٹڈ نیشن کے لحاظ سے ہم چھبیس میں نمبر پر کیا ہوا کیسے ایک زبان جو چہتے نمبر پر ہے اس کو یونائٹڈ نیشن میں آپ چھبیس نمبر پر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے مادری زبان بنگالی لکھائی تلنگی لکھائی آپ کے کشمیری لکھائی سندھی لکھائی پنجابی لکھائی اردو نہیں لکھوائی لیکن دوسری خوموں نے یہ کام نہیں کیا دوسری خوموں نے لکھوائیا وہی تاکہ یونائٹڈ نیشن میں آپ کے جو ہے آپ کی زبان کی وہ تو ہم یونائٹڈ نیشن کے لحاظ سے پچیس میں اور چھبیس نمبر پر اردو عدب کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے کیونکہ یہاں پر اسکولر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے نہیں کہہ رہا ہوں بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے پے کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں مگر ایک ایک منٹ آپ کو ایک مسئلہ اور اس کے وسائل بتا رہا ہوں اردو اکیسویں صدی میں اس صدی میں یہ صدی جو ہے جس کے ابھی اسی سال باقی ہیں یہ لینگویجز کے لیے جو لینگویسٹک پیپل ہیں جسی ابھی پروفیسر ایجاز شیخ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا یہ بہت سی زبانیں بہت سی بولییں قتم ہو جائیں گی ایک تو مائگریشن ہے دنیا سکڑ چکی ہے فاصلے سکڑ چکے ہیں پانچ چھ زبانیں ایسی ہیں بہترین فائدہ اٹھا رہی ہیں ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں پریزنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس سولہ سال کے اسد غالب کا شیر نہیں ہے ہے کہاں تمنا کا دوسرا خدم یارب نہیں ہے یہ شیر لیکن وہ پریزنٹ کر رہے ہیں تو جدید آپ جانتے ہیں اردو زوخ اور شوخ پر خائم نہیں رہ سکتی اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے تو اگر اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے تو اردو میں وہ تمام اسباق وہ تمام کورسز پڑھائے جائیں جس سے روٹی کمائی جا سکتی ہے انیس سو سترہ میں جب جام عثمانیہ کی تاسیس ہوئی تو ایک خط لکھا گیا رابندر ناٹ ٹیگر کو اور ایک خط لکھا گیا اس زمانے کے گوپال چاری کو جو گورنر تھے کہ ہم ایک یونیورسٹی ہیدراباد دکن میں بنا رہے ہیں نظام آف ہیدراباد جس کا اردو انسٹرکشن رہے گا جس میں ہم پورے کورسز پڑھائیں گے ہم نے پندرہ سال سے کوشش کی ہے کہ ہم نے بہت سے استلاحات اور تلمیہات اور بہت سے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کیونکہ دارال ترجمہ دارال مصنفین یہ چیزیں اگر آپ ہیدراباد کی ہسٹری دیکھیں تو ان لوگوں نے یہ تمام کام کیے ہیں تو انہوں نے آپ کو سناو ٹیگور نے کیا کہا ٹیگور نے لکھا موجود ہے آر کیوز میں جائیے آج کل تو انٹرنیٹ پر ہر ایک چیز جو ہے جو کچھ بھی میں اس پوڈیم سے کہتا ہوں ایک ایک لفظ میرا اٹھنٹک ہوتا ہے مستند ہوتا ہے آپ مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں ٹیگور نے لکھا میری صحت خراب ہے میں نہیں آسکتا لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں مبارک بات دے رہا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس یونیورسٹی میں اردو انسٹرکشن ہوگا یعنی ایک مخامی زبان میں اس یونیورسٹی کا آپ کے میڈیا ہوگا اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور اسی طرف راج گوپل چاری نے بھی آپ کے جو اس زمانے میں جو لیٹر لکھا پورا آپ کو آر کیوز میں ملے گا جائیے آپ اس معنی یونیورسٹی کی تو معلوم یہ ہوا کہ جو یونیورسٹی میں جس کی مادرین زبان میں اگر یہ یونیورسٹی آف کشمیر ہے تو اس میں کشمیری میں یا اس میں اردو میں یا یہاں کی وہ زبان جس سے لوگ آپ کے واقف ہیں اس میں جب میڈیا آف انسٹرکشن ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی آج ہمارے کینیڈا میں میں کئی ملکوں میں رہ چکا ہوں میں انگلینڈ میں بھی زندگی گزارا ہوں میں سترہ سال نیویارک میں رہ چکا ہوں ہمارے وہاں کے ملکوں میں اگر میں کہوں کہ یہ میرا بچہ جو اسکول جا رہا ہے یہ اردو پڑھنا چاہتا ہے تو کینیڈین گورنمنٹ کا یہ وظیفہ ہے موظف ہے اس کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچے کو اردو پڑھائیں اگر فرض کیجئے کہ ایک یا دو بچے ہوں تو اس کو بس کے لیے لے جاتے ہیں ایک جگہ جہاں پر سولہ سترہ چودہ پندرہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اردو پڑھائی جاتی ہے لیکن افسوس یہ ہے دوستو کہ کسی کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے پڑھانے کا اسپینش پڑھا رہے ہیں فرنج پڑھا رہے ہیں پڑھوائیے ضرور کم از کم گھر پہ پڑھوائیے کم از کم آپ کے جو ہے مکتب میں پڑھائیے کلیفورنیا میں میں سپیچ کر رہا تھا کہ یہ سنڈے اسکول جو آپ کی ہوتے ہیں جس میں دینیات پڑھائی جاتی ہے اس میں اردو پڑھائیے ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ عابدی صاحب کیا اردو اردو کی بات کر رہے ہیں ہماری زبان عربی ہے اب میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے کہا آپ دو جملے عربی کے بول نہیں سکتے آپ کی زبان عربی کے اس طرح سے یہ گیم نہیں کھیلنا چاہیے ہم لوگا مادری زبان کچھ اور ہے جس میں آپ سوچتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ قرآنی ترجمہ جو ہے اردو میں ہوئے ہیں گیارہ سال پہلے میں نے بتایا نائنٹی ون فارسی دوسرے نمبر پر چھپن ہے میرا کام دیکھئے بردش شریف پر ہماری پوری دینیات ہمارے پوری آپ کے تاریخ ہماری پوری آپ کے دینیات اور یہاں کی زمین سے جب ہم نے جوڑ دیا موسین کاکروی نے نات کو تو آپ نے دیکھا کہ وہ نات آپ کے جو ہے وائرل ہو گئی اشاروں میں بات کر رہا ہوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کے رسم الخط کی حفاظت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کو روٹی اور روزگار سے جڑا جائے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کو مارڈن ٹیکنالوجی سے جڑا جائے جب میں اپنے پیشنٹ کی ہسٹری کہتا ہوں تو جو کچھ بھی میرا لہجہ ہے میں اس طرح سے بات کرتے جاتا چلا جاتا ہوں وہاں پر ٹائپ ہوتے چلے جاتی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایڈائنگ اس کے نیچے آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر آبیدی نوٹ ریٹ سائنڈ اٹ الیکٹرونکلی کیوں ہمارے اردو پہ اس طریقے سے نہ جڑا جائے سب سے بڑی مصیبت جو مجھے آتی ہے میں چھ درجنوں سے زیادہ کتاب کا مولف اور آپ کے جو ہے تعلیف اور تصنیف کر چکا ہوں یہ پروف ریڈنگ کی ہے کیوں ہمارے جدید ٹیکنالوجی سے ہم کیوں ایسی ایک آپ کے جو ہے وہ نہیں بناتے کہ ہم یہاں پر پڑھیں اور اس کو جو ہے پرنٹ اسی طریقے سے ہو ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جو نہ ان تمام چیزوں کے لیے وسائل کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے لیے تامین کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے لیے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے لیے صرف مشاعرہ کر کر نشستن و آپ کے جو ہے خوردن و برخواستن کی بات نہیں ہے بلکہ بات کرنا ہے میں یہ بات آج کیوں کر رہا ہوں یونیورسٹی آف کشمیر میں پروفیسر قادری صاحب کی سرپرستی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے think over it اردو کو اکیسویں صدی میں جو چیلنجز ہیں جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے میں پہلا شخص ہوں یہ ہوگا میرے سے پہلی کہ نائنٹین نائنٹی فائل میں میں نے اپنی اردو کی ویب سائٹ بنائی سب لوگ کہتے تھے یہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے میں نے کہا یہ چل رہا ہے ایک چیز ہم نے پہلی بنالی ہے اردو کی کس نے کہا کہ آپ کو اردو میں آپ کی دکان کا سائن بورڈ نہ لگائیں کس نے آپ سے کہا کہ آپ اردو کا اخبار نہ پڑھیں کس نے کہا کہ آپ اردو کا ٹی وی نہ دیکھیں کس نے کہا کہ آپ اردو کا ریڈیو نہ سنیں کس نے کہا کہ آپ اردو کی کتاب خرید کر دوسرے دوست کو پریزنٹ کریں کس نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو اردو نہیں پڑھا سکتے کس نے کہا کہ آپ کا جو مک وہاں ہیں جہاں دینیات ہوتی ہے وہاں پر پندرہ منٹ اردو کے بارے میں بات چیت کی جائے ہم نے نہیں کیا اگر ہم ڈیسائٹ کر لیں کون ہم سے یہ حق چھین سکتا ہے تو اردو کو اردو کی بنیادی میں عام طور سے بڑی محبت کی اور عشق کی اور رومانٹک باتیں کرنے والا آدمی ہوں لیکن میرا لہجہ آج تلخ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مسائل اور مسائل ہیں تو اپنی محبت سے مجھے معاف کر دی مگر میں حقائق قیان کر رہا ہوں اردو کے رسم الخط کی حفاظت کرنا ہے اردو کے عملہ کی تصریحات کرنا ہے اردو عدب کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے روٹی اور روزگار سے گورنمنٹ نہیں جوڑتی جب آپ اردو اخبار پڑھتے ہیں اور خریدتے ہیں تو وہ وہاں پر بارہ جاب کریٹ ہوتے ہیں جب آپ اردو کے کتابیں خرید کر لے جانے کے بجائے ایک پھولوں کا وہ لے گئی ہے پھول بھی لیکن وہ لے جاتے ہیں تو کتاب ختم ہو جاتی ہے پھر وہ پرنٹ کرتے ہیں تو اس سے اردو جاب کریٹ ہوتے ہیں جب آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آپ کرتے ہیں آپ انویٹ تو کیجئے ایک سافٹ ویر تو آپ دیکھئے کہاں پر پہنچ سکتے ہیں اردو کو ترجمے سے جوڑنا ہے یہ حسن یوسف اس وقت ایک کوئے میں قائد ہے آپ کے شاعری مجھے دو دن پہلے کشمی زبان میں دو تین شیر سنائے گئے تو میں سن رہا تھا سونچ رہا تھا کیوں میں اس عمر میں سن رہا ہوں کیوں میں جب جوان تھا یہ شیر مجھے آپ کے جہر سنائے نہیں گئے کیونکہ ترجمے نہیں ہوئے آپ لوگ بہت فارچنیٹ ہیں کہ دو زبانیں جانتے ہیں کشمیری جانتے ہیں اردو جانتے ہیں ترجمے کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ کم از کم ایک زبان آپ کی مادری زبان ہو جس میں آپ اس کو گراس کر کر تو اتنے بڑے بڑے شورا جو یہاں پر گزرے ہیں اتنی امدہ شاعری جو یہاں پر ہوئی ہے اس کو آپ یہ حسن یوسف ہے اس کو کوئے میں بند مت رکھئے بلکہ اس کو آپ پوری طریقے سے بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پھیلائیے اس کی وجہ سے ضرورت ہوگی کہ یہ پورے اسکولرز کو چاہیے کہ ایک پروجیکٹ بنائیے اپنے لیے ایک کتاب رکھئے یہ فیس جرارڈ عمر خیام کا جو وہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اٹھارہ سو باون میں ایک کیفے میں استاد آتا ہے کہتا ہے فیس کیا کر رہا ہے آج کل تو کہا کچھ نہیں کر رہا ہوں کافی پیتا ہوں اور اس کافی شاپ میں بیٹھتا ہوں کہا دیکھو میرے ہاتھ میں مخطوطہ ہے یہ عمر خیام کی ربائیات ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر دو کہتا ہے مجھے فارس ہی نہیں آتی کہا فلانی جگہ جاؤ اس سے مطالب پوچھو اس کے بات سے کر دو دیر سال میں اس مخطوطے سے اس نے سو ربائیات کوئی ارتباط ہی نہیں ہے عمر خیام کی ربائیات سے ہم جو فارسی پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں اس میں آپ کے کچھ آیا ہے لیکن وہ اتنی معروف ہوئی کہ آج سے سو سال پہلے تک دیر سو ایڈیشن اس کے چھپ گئے اور پوری دنیا میں کسی بھی لیبریڈی میں جا کے آپ کہیے مجھے کوارٹرنسل خیام چاہیے فیس جرال کی وہ کتاب ملتی ہے تو ہم اعتراض تو کر رہے ہیں مگر کیا کوئی ایرانی کوئی فارسی جاننے والا کیا اس کو انگریزی نہیں آتی تھی کیوں اس نے یوں کام نہیں کیا کرسی خالی نہیں رہے گی دوستو آپ نہیں کریں گے کوئی دوسرا بری طریقے سے کر دے گا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کا ترجمہ اس کے اردو میں جو چیزیں ہیں اس کو دوسری زبانوں میں اور دوسری زبانوں میں جو چیزیں ہیں اس کو اردو میں آج کا مسئلہ ہے دنیا اگنورنس جو ہے یہ جو اندھے اور یہ ہاتھی کی جو داستان ہے کہ کچھ لوگوں کو لایا گیا وہ پورے اندھے تھے تو وہ کوئی سون کو کوئی پیر کو کوئی اس کی دن کو ہاتھی کے ٹچ کر کر ایک نئی نئی چیز کہہ رہا تھا کہ یہ یہ ہے یہ یہ ہے اس کے دیر سو سال بعد اسی حکایت کو مولانا روم نے ذرا بدلا کہ ہندوستان کے کسی غار میں ایک ہاتھی کو رکھا گیا اور اندھے نہیں پڑے لکھے اور ہر خسم کے ہر خماش کے آدمی کو لایا گیا وہاں پر اس اندھے رکھ غار میں ہر ایک نے کیونکہ دیکھ نہیں سکتا تھا تاریکی تھی ظلمت تھی جو چیز بھی کہی پھر ان کے ہاتھ میں ایک شما دی گئی اب جب شما ان کے ہاتھ میں آئی تو ہر ایک نے ایک ہی چیز کہی یہ تو ہاتھی ہے مولانا روم کہتے ہیں یہ شما علم تھا وہ اگنورنس تھا یہ آپ کے جو ہے دیدنی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک کہ آپ دنیا کو نہ بتائیں کہ یہ زبان اردو محبت کی زبان ہے اقوت کی زبان ہے خوریت کی زبان ہے اسے ویری بیوٹی فول آپ کے جو ہے تو اردو کو اگر ہم لاہور کے شاعر سے لیں جو سلمان مسود جو غزنوی شہزادہ ہے تو اردو کی عمر ایک ہزار سال ہوتی ہے اس نے امیر خسرو نے غررت الکمال کے مقدمے میں لکھا کہ اس شاعر نے اپنے کلام کو تین زبانوں میں تازی یعنی عربی عجمی یعنی فارسی اور ہندوی میں لکھا آج ہمارے پاس سات سو آٹھ سو صفحے کا فارسی دیوان تو موجود ہے نہ ہمارے پاس عربی دیوان موجود ہے نہ ہمارے پاس اردو دیوان موجود ہے تو اگر ہم مسود سے زندگی اردو کی شامل کریں تو وہ تقریبا ہزار سال ہوتی ہے لیکن کیونکہ میں تحقیق کا آدمی ہوں صرف اس جملے پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے اگر ہم خالق باری ایک جملہ ملتا ہے ایک جملہ سب سے پہلے ملتا ہے اردو کا منہ کا چاند بالا ہے اس میں لفظ چاند اردو ہے یہ حضرت شکرگنج کے ایک رسالے میں ایک جملہ ملتا ہے یہ ایک ایک سنٹنس اف اردو ہمیں گے تو اس سے اگر ہم ملائیں تو آٹھ سو سال ہوتی ہے لیکن اس کے بعد خالق باری وغیرہ جو آتی ہے امیر خسرو کی یا پہلے بیاں یا دوہے وغیرہ ہیں تو اردو کی جو عمر ہے لیکن اصل اردو شروع ہوتی ہے دکنی سے جس کا پہلا صاحب ہے دیوان شاہر محمد خلی خطب شاہر اور اس سے پہلے اردو کی پہلی کتاب جو اس وقت موجود ہے جس کو جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے کدم راو پدم راو کدم راو پدم راو اس کا نام نہیں ہے اس کو جمیل جالبی نے اس کیریکٹرز کے نام دیا ہے لیکن پہلی کامل کتاب جو اس وقت موجود ہے وہ پندرہ سو چھے کی موجود ہے اس کا نام ہے نو سر ہار وہ مرسیہ کی کتاب ہے نو سر ہار سوفی نے لکھا بیجاپور کے شفی الدین اٹھارہ سو شیر کی سیدہ جعفر نے اس کو ایڈٹ کیا ہے آپ کو مل جائے گا میرے بہت سے آرٹیکل ہیں اس پر وہ پہلی کتاب ہے تو ہمارے پاس اردو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو سو پچیس سال کا دکنی دور ہے اس کے بعد باوائے اردو جس کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے ولی دکنی اور ولی دکنی کے یہ چالیس پچاس سال والے اس کے بعد میر تخیمیر سے لے کر اس دور سے میر تخیمیر متقدمین متوسطین متاخرین دوست پیپل پہلے کے تو پانچ دور ہو گئے چھے دور ہو گئے اردو کے تو چھوٹی سی عمر ہے اردو کی اردو نے تو اس کے وسائل جو ہیں کتنے لوگ ہیں آپ فراہ گورکپوری لکھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اڈوائز دیتا ہوں کہ اپنی شائری میں یہاں یہاں کی بھومی سے جوڑ دو کوئل کو لاؤ کول کو لاؤ بھونرے کو لاؤ صرف تتلی کو اور شہباز کو یا جہون اور فرات کو نہیں بلکہ گنگا اور جمنا کو لاؤ کوئے خواف نہیں بلکہ ہمالہ کو لاؤ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اپنی بھومی سے جوڑ دو تو خواہ یہ ہم نے کہا کہ فراہ گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں فراہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہماری جو دکنی شائری ہے اس میں یہ تمام چیزیں استعمال ہوئی ہیں یہ تمام تشبیحات یہ تمام استعارات یہ تمام مہاورات یہ تمام چیزیں آپ کے جو آئے بات کر رہے ہیں سجن ساجن وغیرہ سکی وکی یہ تمام چیزیں تو اردو کے دامن کو وسیع کیجئے اردو کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو پوری طریقے سے پروٹیکٹ کر کے یہ بتائیے یہ نہ کہیے وہ دکنی ہے ایک لچر سی زبان ہے نہیں وہ قدیم اردو ہے آپ اگر کشمیری جانتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس کے الفاظ کون سے دور کے اردو سے منتبق ہوتے ہیں تو محلوں کی یعنی مخامی زبانوں کی اردو سے نسبت اور اردو نے کشمیری سے کیا فائدہ اٹھایا کشمیری نے اردو سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ کشمیری تو ہزاروں سال سے صدیوں سے ہے اردو تو بالکل معاملی سے کچھ چھوٹی سی عمر ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ الفاظ آئے ہیں لسانیات کا ایک بہا تو کلچر جو اردو جو آتی ہے ایک زبان جو آتی ہے تہذیب کے ساتھ آتی ہے ایک سیولیزیشن کے ساتھ آتی ہے ایک مسئلے کے ساتھ آتی ہے تو اس کے آج کے وسائل یہ ہیں کہ اردو کو یہ بتایا جائے اردو مسلمان نہیں ہیں اردو مسلمانوں کی زبان ہے کوئی زبان اگر اس کو اسلام کا نام دے دیا جائے تو اللہ پر بہت بڑی چیز آجائے گی کہ کیوں عربی بھی مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے متبرک ترین زبان ہے قرآن مجید عربی میں ہے یہ اور بات ہے کیونکہ حضور اکرم کی زبان آپ کے جو ہے ان کی ماں کی زبان ان کے خاندان کی زبان عربی تھی لیکن اگر آپ کہیں کہ جو ہے عربی مسلمان ہیں تو خدا پہ حرف آ جائے گا وہ عادل ہے کوئی زبان کسی ایک خوم کی زبان ہوتی ہے ایک مقام کی زبان ہوتی ہے ایک چیز کی زبان ہوتی ہے ہماری پوری دینیات ہماری پوری تفسیر ہماری تمام مسائل اردو میں کشمیری میں پہلی بار یہ محسوس ہوا کی میں ہٹ کے کہیں جگہ جو پہلے میں نے محسوس ہی نہیں کیا تھا آج کھڑا ہوا ہوں یہ زندگی نے مجھے کہاں پہ لیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اعجاد صاحب کا جنہیں مجھے کل داوت اس محفظ کے لئے حالانکہ میرا دور دور تک اردو کے ساتھ اتنی وابستگی وابستگی نہیں رہی ہیں پھر ہی میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اٹلیس میں بھی کچھ اس محفظ سے کچھ سیکھ کے جاؤں آج صبح میں واحد محترمی سے بیٹھا ہوتا تھا یہ سوچ کہ یہ جو دنیا ہے یہ کہہ دی حیات ہے اور اصل میں گم ہے اور یہ چیز سمجھنے میں مجھے بہت سال پیچھے جانا پا تھا جب میں سکون میں پڑھ رہا تھا اور ان دنوں ہماری گھر میں اردو اکبار آیا کرتا تھا سین اگر ٹائمز اور آفتہ اور ایک شاعر تھا جو ہمیشہ میں پڑھتا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ ڈرکر سرمہ اور عباق اشیر تھا جس خاک کی زمیر میں ہو آتش چنار ممکن نہیں سردہ ہو خاک ارجمن اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک روحانیت کی نشانی ہے جو قید حیات کا بیان کر رہے ہیں اور ہم کو سمجھنے آ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے سو اس قید حیات کو سمجھنے میں مجھے تیس سال لگ گئے اور یہ جو سمجھانے والا جو تھا وہ ایک بہت بڑا عریب تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کو زندہ رکھنے کے لئے بہت محنت کی ہیں اور جو روحانیت ہے یہ کشمیریت تھی اور اس کشمیریت میں اردو زبان کا بہت ہی اہم روح رہا چکا ہے بعد قسمتی سے وسائل تھے لیکن مسائل یہ تھے کہ ہم سمجھ نہ سکے ہم کو سمجھنے والا نہیں تھا سو کشمیر میں کیا ہوا ارلی نائنٹیز میں مجھے ابھی بھی یاد ہے جو والدین تھے ان کا ایک ٹینشن رہا چکا تھا کہ ہمارے بچے کب انگلیش میڈیم میں جائیں اور وہ جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ ہیوز ٹرانسفارمیشن تھی اردو زبان گرائجویلی ختم ہو گیا ہمارے غروں میں انگریز زبان آگئی اور آج والدین کی ایک ٹینشن ہے کہ ان کو اردو ٹیچر نہیں مل رہا ہے بچوں کو پڑھائنے کے لئے کیونکہ میکسیم بچے اردو میں فیل ہوتے ہیں یا ان کو کم پرسنٹیز مارے سنتے ہیں خیر یہ جو روحانیت ہی کشمیر میں اس میں ڈاکڈر سار محمد اقبال کا بہت بڑا رول تھا مرزا غالب کا بہت بڑا رول تھا آنٹ رونی صاحب کے بہت بڑا رول تھا کہ ہماری گھروں میں باگ درہ والد جبری اور آدھا بھی زندگی دیا کرتے تھے بچوں کو پڑھنے کے لئے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے لڑکیوں کو ہم بچپن میں بیشتے زیور دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور وہ زمانہ گیا اب ایسے چیزیں نہیں ملتی ہیں بچوں کو میں بہت مشکور ہوں ممنون ہوں آبدی صاحب کے جنہوں نے اس محفل کو چار چاند لگا دے ہیں اور ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق مل گئی آپ سے ساتھ کہ ہم کو ارد زبان کے لئے کچھ کرنا پڑے bonneotz جنہوں نے پڑے ٹھیک کچھ کرنا mates